دوستو آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ لینٹر میں بیلی کا پائپ کیسے فٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس میں فین باکس کو لگا جاتا ہے اور کیسے کنسیل باکس کو لگا جاتا ہے اور کس طرح سے برینڈ کو لگا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو کو ٹاپک یہی ہے تو بنی رہی ہے میرے ساتھ ویڈیو میں لاشت تک اور جانے کی لینٹر میں پائپ پٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پر ایک کمرہ مان لیجئے یہاں پر ایک کمرہ ہو جاتا ہے اور کمرے کے بلکل پیچ او بیچ یعنی سینٹر میں ایک فین باکس لگا جاتا ہے اور اگر کسٹومر کہتا ہے کہ چاروں کورنر میں یعنی چار جو کورنے ہوتے ہیں چھتکے اس میں بھی ہمیں لائٹ دینی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہم لائٹ دیتے ہیں تو اس فین باکس میں سے ہی چاروں کورنوں میں بھی ہم اسی طرح سے لائٹ دیں گے یعنی یہ ریکھئے یہاں سے ایک ہم نے لائٹ یہ والی دی ہے اور ایک یہ والی کنسیلڈ باکس میں پائپ لگایا ہے اسی فین باکس سے اور اب یہ دیکھیں یہ ہو جاتا ہے ایک پائپ اس کا جو کی دیوار میں ہول کرنے کے بعد یہاں پر یہ بینڈ دیا گیا ہے جو کی نیچے جب اس کی فٹنگ کریں گے تو یہاں مشین سے جھیری کٹنے کے بعد اسی بینڈ سے نیچے پائپ کو کنیکٹ کر جاتا ہے اور سیدھے بورڈ بھی لے جائے جاتا ہے اس کے بعد وہاں سویس سوگٹ اور جتنے بھی ہمارے ریگولیٹر وغیرہ ہوتے ہیں سب اس میں لگایا جاتے ہیں تو چلیے وہ بات کی بات یہاں پر سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں اوپر چھت پر پائپ کی فٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پر یہ بینڈ ایک دیوار کے سینٹر میں یہاں ہو جاتا ہے کمرے کے چاروں طرف ہمیں ایک ایک بینڈ اس طرح سے دینا ہوتا ہے یعنی فین باکس میں ہی ہم ایک سائٹ بیچ میں جہاں فین باکس لگا ہوا ہے وہی سے بلکت سیدھے دیوار میں ہول کرنے بعد اس طرح سے بینڈ لگائیں گے اور اسی طرح سے دوسری طرف اور اسی طرح سے تیسری طرف اور اس کے بعد چوتھی طرف بھی بینڈ لگا کر ہمیں دیوار کے اندر ہول کرنے کے بعد مہاں نکال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے یہ اس کا شیف بن جاتا ہے یعنی فین باکس کے اندر سے ہی ہمیں چاروں لائٹیں بھی اس طرح سے دینی ہوتی ہیں یہ والی ایک یہ والی تیسری اور ایک ادھر یہ ہو جاتی ہے یعنی دیکھیں چوتھی لائٹ بھی ہم نے دی ہے اور اسی میں سے ہم نے دیوار کے بیچ و بیچ یہ بینڈ بھی لگائے ہیں جس کی وجہ سے ہم جب نیچے فٹنگ کریں گے تو ہم کہیں پر بھی اگر ہمارے چاروں طرف بینڈ لگے ہوئے ہوں گے تو ہم کہیں پر بھی اپنا بورڈ لگا سکتے ہیں اگر ہم نے چاروں طرف بینڈ نہیں لگائے تو اس کے بعد اگر کسٹومر کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر بورڈ چاہیے تو پھر ہم اس میں بورڈ لگانے میں تھوڑی دکت ہو جاتی ہے اس لئے اگر دیوار کے چاروں طرف ہم بینڈ ڈال دیں گے تو ہم کہیں پر بھی بورڈ آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیوار کے اندر بینڈ ڈالے جاتے ہیں اور اسی کے ذریعے نیچے جہاں مرضی وہاں پر آپ بورڈ فٹ کر سکتے ہیں تو اس لئے چاروں طرف بورڈ ڈالنے کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کسٹومر یہاں پر بھی کہتا ہے کہ ہم اس کو مہیں پر بورڈ لگا کر دے سکتے ہیں مان لیجے یہ کمرہ ہے اور یہاں پر ہم نے بیچ میں سینٹر میں ایک فین باکس لگایا ہے اب یہاں پر ایک بینڈ دیں گے ایک یہاں پر بینڈ دیں گے اور ٹھیک یہاں پر آپ نے سامنے بینڈ لگا دیں گے یعنی چاروں طرف جب ہم بینڈ لگا دیں گے اس طرح سے تو ہمیں پھر نیچے کہیں پر بھی بورڈ لگانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہم کہیں پر بھی اس میں بورڈ لگا سکتے ہیں اور دوستو یہ ہو جاتی ہے دیکھیں یہ کنسیلڈ یہ چھجے جو اوپر باہر کے اور چھجہ نکلا ہوا ہوتا ہے وہاں کی لائٹیں ہیں جو کی انہیں فین باکس سے ہو کر چھجے میں گئی ہے یہ دیکھیں یہ فین باکس ہے اور اس فین باکس سے ہم نے چاروں کونوں میں بھی لائٹ دی ہے اور جو چھجے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی کنسیلڈ لائٹ ہم نے یہاں پر لگایا ہے یعنی یہ کنسیلڈ باکس ہے اور ان میں کنسیلڈ لائٹ آسانی سے آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ چار لائٹ اس چھجے میں لگانی ہے تو یہاں پر چار کنسیلڈ باکس لگاتی ہیں جو کی ان فین باکس سے ہی جڑے ہوئے ہیں یعنی جب ہم فٹنگ کریں گے تو یہاں سے آسانی سے اس میں وائر ڈالا جائے گا تو اس طرح سے دوستو یہ دیکھیں یہاں پر فٹنگ کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کنسیلڈ باکس ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ زینہ ہے تو یہاں پر بھی ہمانے ایک اس میں پائپ نکال دیا ہے کہ اگر وہ یہاں پر دیوار اٹھاتا ہے اور اس کی مانٹی بناتا ہے تو اس میں ہمیں پائپ ڈالنے میں آسانی ہو جائے گی اور یہاں سے ہم بجلی اس میں کنیکٹ کر دیں گے اور دوستو یہ ہو جاتا ہے زینہ جہاں نیچے پیڑیاں ہوتی ہے یہاں پر بھی ایک ہمیں کنسیلڈ لائٹ یہ والی لگا ہے جس سے کی زینے پر جیسے ہی ہم چڑھیں گے تو یہاں ہمیں روشنی مل جائے گی اور بلب آن کریں گے تو یہاں بلب جل جائے گا اور دینے میں روشنی ہو جائے گی اور یہ دوستو یہ ہو جاتی ہے ایک اندر رسوئی یہاں پر بھی ہم نے ایک فین دیا ہے یہ بیچ میں یہ دیکھیں اور یہ دو اس میں لائٹ لگا دی ہیں یہ والی جس سے کی روشنی اچھی رہے اور ایک یہ اسی فین باکسے ہم نے دیوار کے اندر ہول کرنے کے بعد ایک بینڈ بھی دے دیا ہے یہ والا بینڈ دیکھیں یہ بینڈ بھی ہم نے دے دیا ہے اور یہی سے نیچے ہم چھے جھیری کاٹنے کے بعد اس میں نیچے بورڈ لگا دیں گے اور دیکھیں یہ فین باکسے فین باکس میں اس طرح سے پائپ کنیکٹ کے جاتا ہے مان لیے ہمارے پاس چار کمرے ہیں یہ پانچ کمرے ہیں تو انہیں فین باکسے دوسرے فین باکس میں اس طرح سے پائپ ڈالا جاتا ہے یعنی جب ہم دوسرے کمرے میں فٹنگ کریں گے تو یہی سے یہ دیکھیں یہ جس طرح سے یہ والا پائپ یہاں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے اور دوسرے فین باکس میں کنیکٹ ہو چکا ہے ٹھیک اس طرح سے اگر آگے بھی کوئی دوسرا فین باکس ہوتا یا کمرہ ہوتا اور دوستو جب ہم یہاں پر پائپ فٹنگ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں اس طرح سے سب سے پہلے نیچے ایک پیپر لگانا بہت ضروری ہوتا ہے جس سے کہ جیسے ہی نیچے سے لینٹر کھلتا ہے تو یہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہم نے کنسیلڈ باکس یا کوئی فین باکس لگایا ہے اور ٹھیک اسی طرح سے یہاں یہ کنسیلڈ باکس ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے پیپر اچھی طرح سے ٹھوس ٹھوس کر بھر دیا جائے گا جس سے کہ اس کے اندر سیمنٹ یا مسالہ بلکل بھی نہیں جائے گا چاہے وہ فین باکس ہو یا کنسیلڈ باکس ہو سب کے اندر اسی طرح سے پیپر کو ٹھوس ٹھوس کر بھرا جاتا ہے تو دوستو یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب اس کو پورا دور سے کہ کس طرح سے اس کی فٹنگ کی گئی ہے جس کو چاہے تو آپ سکرین شاٹ لے کر بھی سمجھ سکتے ہیں یا اس کو بار بار دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کے بینڈ لگا ہے اب دوستو یہ جو بینڈ آپ دو دیکھ رہے ہیں نا یہ دونوں دیوار کے ایک برامدے کا بینڈ ہو جاتا ہے اور ایک کمرے کا بینڈ ہو جاتا ہے تو یہاں دیوار کے دونوں سائٹ کمرے کا اندر کی طرف اور برامدے کا باہر کی طرف بینڈ لگا جاتا ہے جس سے ہم کمرے کا بورڈ اندر لگا دیں اور باہر برامدے والا بورڈ باہر لگا دیا جاتا ہے تو اس طرح چھت کی فٹنگ کی جاتی ہے تو ویڈیو اچھلے کے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں تک خدا حافظ